شمس طاہر خان ایک طرف جہاں امریکہ نے لشکر چیف حافظ سعید کی راجنیتک پارٹی ملی مسلم لیگ کو ویدیشی آتنکوادی سنگتھن خوشت کر دیا وہیں دوسری طرف سنیوکت راستر نے پاکستان میں چھپے بیٹھے 149 آتنکوادیوں کی سوچی جاری کر پاکستان کو ایک بار پھر آتنک کا چیمپئن بنا دیا سنیوکت راست کے اور سے جاری آتنکوادیوں کی لسٹ میں پاکستان پھر چیمپئن سب سے زیادہ 149 آتنکوادی پاکستان سے اوسامہ کے لیفٹنن الجواہری کا نام پہلے نمبر پر لسٹ میں حافظ سعید سے لے کر داؤد ابراہیم کا بھی نام یوین کی نئی لسٹ سے پھر بے نقاب ہوا پاکستان حافظ سعید لشکر کا چیف مولانا مسود اظہر جائش کم کیا سید صلاح الدین حضب المجاہدین کا سربراہ تاؤد ابراہیم ڈی کمپنی کا سی ای او بس ان چہروں کو دیکھ لیجئے پھر پچھلے بیس پچیس سالوں میں زخمی اور لہو لہان ہوئے ہندوستان کے تمام شہروں کو یاد کیجئے گولیوں اور بموں سے لرزے لوگوں کے بارے میں سوچئے ہر بار انہی کے چہرے آپ کی آنکھوں میں تیر تھے انیس سو تیرانوے میں پہلی بار آڈی ایکس کی شکل میں آتنکوات تیرتا ہوا ہندوستان کے آنگن میں آیا تھا تب یہ چہرہ سب سے خونخار تھا جب لوگتن ترکی دہلیس پر آتنک نے پہلی بار دستک دی تب اس چہرے کو دیکھا تھا جب جب ممبئی خون کے آنسو رویا بے گناہوں کے خون بہن تب تب آتنک کے اس سرگنہ کا چہرہ نظر آیا کشمیر میں جب جب کوہرام مچا جنت کو جہنم بنانے کی سادش ہوئی تب اس آتنکواتی کو بھی دیکھا ہم سب پچھلے بیس پچیس سالوں میں ہندوستان نے آتنک کے جتنے زخم چھیلے ہیں اس کے ذمہ دار یہی سب ہے اور سب سے خاص بات یہ کہ یہ سب کے سب ایک ساتھ ایک ہی جگہ یعنی پاکستان کی گود میں پہلے چوبیس گھنٹے پہلے امریکہ نے لشکر کے چیف حافظ سعید کی سیاسی پارٹی ملی مسلم لیگ کو ویدیشی آتنکواتی سنگتھن قرار دیا اور اب چوبیس گھنٹے بار سنیوکت راشت میں دنیا بھر میں موجود آتنکواتیوں کی لسٹ جاری کر پاکستان کو پھر سے آتنک کا چیمپین بنا دیا سنیوکت راشت سنگ نے دنیا کے جن آتنکواتی سنگتھنوں اور آتنکواتیوں کی لسٹ جاری کی ہے ان میں سب سے زیادہ پاکستان کے ایک سو انتالیس آتنکواتیوں کے نام ہیں یعنی آتنک کے میدان کا پاکستان توپر ہے اتفاق سے اس لسٹ کے سارے ٹاپ نام انہیں آتنکواتیوں کے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے پھر چاہے وہ الجواہری ہو حافظ سعید مسود اصد سید صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دعوت ادراہی آتنک کی اس لسٹ میں اسامہ بن لادین کے ڈپٹی رہے القاعدہ چیف ایمان الجواہری کا نام سب سے اوپر ہے جبکہ لشکر چیف حافظ سعید کا نام بھی پرمکتہ سے لکھا ہے حافظ سعید نہ صرف ہندوستان کا پرانا گنہگار ہے بلکہ موسٹ وانٹڈ آتنکواتی بھی ہے حافظ سعید پر امریکہ نے دس ملین ڈالر یعنی قریب ساٹھ کروڑ روپے کا اینام رکھا ہوا ہے اسی طرح دعوت ابراہیم کا نام بھی اینا صرف ایک آتنکوادی کے طور پر اس لسٹ میں شامل ہے بلکہ اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونے اور اس کے پاکستان میں چھپے ہونے کا بھی سکر ہے سیوکتراسٹ کے اس لسٹ میں الرشید ٹرسٹ حرکت المجہدیر اسبیگستان کے اسلامی اہندولن وفا مانوی سنگڑھن جیش محمد ربیتہ ٹرسٹ امہ تعمیر اسلامی وراثت سوسائیٹی لشکر جھانگوی الہارون فانڈیشن اسلامی جہاد سمو الاختر ٹرسٹ انڈرنیشن حرکت الجہاد اسلامی تحریک تالیبان پاکستان جماعت الاہر اور خاطبہ امام البخاری کے نام بھی شامل ہے ان میں سے کچھ افغانستان پاکستان کے سرحدی علاقوں میں سکریے ہیں ظاہر یہ لسٹ دنیا بھر میں پاکستان کی کرکری کے لیے کافی ہیں جو کہ پاکستان اب تک یہی کہتا آ رہا ہے کہ وہ آتنکوادیوں کو پناہ نہیں دیتا اور کہاں تو یہ لسٹ بتا رہی کہ وہ تو آتنک کے پورے کے پورے کمبے کو ہی اپنی گود میں بٹھائے ہی ہے آج تک دیرو سیوکت راست کی طرف سے جاری آتنکوادیوں کے اس لسٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار اس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ دعوت ابراہیم کہیں اور نہیں بلکہ پاکستان میں ہی چھپا ہے اتنا ہی نہیں سیوکت راست نے باقاعدہ پاکستان میں دعوت کے گھر کا پتہ بھی دیا ہے حالانکہ دعوت کا یہ پتہ بھارت پہلے بھی کئی بار پاکستان کو ثبوت کے ساتھ سوپ چکا ہے مگر پاکستان اب تک یہی کہتا رہا ہے کہ دعوت اس کے یہاں نہیں ہے دعوت ابراہیم کاسکر سی ایو ٹی کمپنی دیکہ پڑک تو میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میرے وہ کوئی کوٹوں میں نہیں جانا ہے میرے پاس خود کوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے میں خود جج ہوتا ہوں اپنے کیس کا اور الحمدللہ الحمدللہ میں کسی کے ساتھ کرتا نہیں ہوں اور اپنے ساتھ ہونے دوں گا یہ آواز ہندوستان کے دشمن نمبر ایک مافیادون اور 1993 کے ممبئی بم حملے کے مجرم دعوت ابراہیم کی جی ہاں اس دعوت ابراہیم کی جو پچھلے پچیس سالوں سے ہندوستانی سرکار اور پولس کے لیے ایک چھلاوہ بنا ہوا ہے لیکن ہندوستانی خفیہ ایجنسیاں اب دعوت کے ٹھکانے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز تک حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں صرف آواز ہی نہیں دعوت کا پیٹھا کر رہی اندوستانی خفیہ ایجنسیاں پاکستان میں اس کے ان ٹھکانوں تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہیں جسے وہ اب تک دنیا بھر سے چھپاتا رہا ہے کراچی کے کلیفٹن روڈ پر موجود یہی وہ وائٹ ہاؤس بنگلہ ہے جو دعوت کا پاکستان میں پرماننٹ پتا ہے پورے پریوار کے ساتھ دعوت اسی بنگلے میں رہتا ہے دعوت کے ایڈریس کے ساتھ ساتھ اس کی آواز اس کے پاکستان میں چھپے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے ایک ایسا ثبوت جسے حاصل کرنے کے بعد ہندوستانی سرکار پہلے ہی پاکستان کو سوپ چکی ہیں بھارتی ایجنسیوں نے دعوت کے کال ڈیٹیلز تک نکال دیئے بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ دعوت سے جڑے تمام سبوت پاکستان کو کپ کی دیے جا چکے ہیں لیکن پاکستان سرکار نہ صرف لگاتار ان سبوتوں کو جھٹلا دی چلی آ رہی ہے بلکہ ایک ہی راہ علاپ رہی ہے کہ دعوت پاکستان میں نہیں ہے جبکہ سنیوکت راست کی نئی لسٹ میں دعوت ابراہیم کے پاکستان میں ہونے کا باقاعدہ ذکر گیا گیا ہے حافظ سعید لشکر تیبہ کا چیف اور پاکستان کی گود میں بیٹھا پاکستانی حکومت کا وہ مہرہ جس کے دل و دماغ میں ہر وقت بس ایک ہی فیطور چھایا رہتا ہے ہندوستان ہندوستان اور بس ہندوستان کشمیری ٹوپی پہن کر کشمیر میں آگ لگانے کی کوشش کرنے والا دس ملین ڈالر اینامی دنیا کا یہ شاید ایک لوتا آتنکوادی ہے جو کھلے آم کھومتا ہے کھلے آم رہلیاں کرتا ہے کھلے آم ٹی وی چینلوں پر آتا ہے اور پاکستان اسے صرف آنکھوں پر بٹھاتا ہے حافظ سعید کا نام پہلی بار دنیا نے تب سنا جب اس نے 1990 میں پاک خوفیہ ایجنسی آئیس آئی کی مدد سے آتنکوادی سنگٹھن لشکر تیبہ کی بنیاد رکھی اس کے بعد حافظ سعید کے اشارے پر لشکر نے جمہو کشمیر سمیت ہندوستان کے کئی علاقوں میں ایک کے بعد ایک انگینت آتنکوادی حملوں کو انجام دیا جس میں سیکڑوں لوگ مارے گئے دراصل حافظ سعید نے آتنک کی اپنی دکان کی شروعات کشمیر کے نام پر کی تھی ایسا کرنے کے پیچھے اس کا مقصد پاکستان کی فوج میں کٹرپنتی طاقتوں کی گھسپین اور پاک خوفیہ ایجنسی آئیس آئی کی حمدردی حاصل کرنا تھا اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا کشمیر اور چھوٹے موٹے تمام حملوں کو چھوڑ دے تو حافظ سعید نے بھارت کو سب سے بڑا زخم دوہزار چھے اور چھبیس سے گیارہ میں دیا تھا دراصل گیارہ جولائی دوہزار چھے کو ممبئی سینریل ٹرین تھما کے اور چھبیس سے گیارہ کے ممبئی حملوں کے پیچھے حافظ سعید کا ہی دماغ تھا یہاں تک کہ ان حملوں کے سلسلے میں اس کے خلاف تمام پختہ ثبوت بھی پاکستان کو دیے گئے لیکن پاک فوج اور آئی ایس آئی کی سر پر ہاتھ ہونے کی وجہ سے پاکستانی کورٹ نے حافظ سعید کو پری کر دیا وہ آج بھی آزاد ہے آج تک دیرو سنسد بھون سے لے کر پتھان کورٹ تک پر حملہ کرنے کی سازش اسی کے دماغ کی اوپچ تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی سوتا نہیں ہے بس ہر وقت ہر پل ہندوستان میں خون خرابے کی سازشیں پنتا رہتا ہے اٹھارہ سال پہلے مجبوری میں آتنک کے اس سرگنا کو ہمیں خود ہی آزاد کرنا بڑا تھا مولانا مسعود ازہر چیش محمد کا چیف سنسد بھون کی دہلیز تک جا کر اگر آتنک نے دستک دی تو اس کا ذمہ دار یہی شخص ہے مولانا مسعود ازہر پاکستان کے پنجاب کے بہاولپور میں ایک ہیڈ ماسٹر کے گھر پیدا ہوا مسعود ازہر اپنے گیارہ بھائی بہنوں میں تیسرے نمبر بڑھا ہے جب وہ آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا تب ہی اس کے والد کے ایک دوست اسے کراچی کے جامعہ علوم الاسلامیہ میں پڑھانے کے لیے لے گئے وہاں سے اونچی تعلیم حاصل کرنے کی جگہ آتنگ کی کتاب پڑھنے لگا وہاں 1994 میں اسے کشمیر میں جا کر مجاہدینوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا گیا تب مسعود ازہر ایک پرتگالی پاسپورٹ پر ڈھاکا پہنچا اور وہاں سے دلی پھر دلی سے شریہ نگر مگر گھاٹی پہنچنے کے کچھ وقت بعد ہی 1994 میں وہ سینہ کے ہاتھوں پکڑا گیا مسعود ازہر کو جیل سے چھڑانے کے لیے 1999 میں انڈین ایلائنز کی اڑان آئی سی ایٹ ون فور کو کارٹ مانڈو سے آغوا کیا گیا اور پھر سنجھوتے کے تحت 31 دسمبر 1999 کو کاندھار میں مسعود ازہر کو رہا کرنا پڑا رہائی کے فوراں بعد مسعود ازہر نے پاکستان پہنچتے ہی بھارت کے خلاف پھر سے جنگ شروع کر دی 28 جون 2000 کو جمہو کشمیر سچیوالہ کی عمارت پر جائش کے آتنکیوں نے حملہ کیا اکتوبر 2001 میں جمہو کشمیر ویدھان سبح پر جائش کے تین آتم گھاتی حملہوروں نے حملہ بولا اس میں 35 لوگ مارے گئے 2001 میں 13 دسمبر کو سنسد بھوند پر جائش کے آتنک وادیوں نے حملہ کیا پتھان کوٹ پر ہوا حملہ بھی مسعود ازہر کی دین تھی مسعود ازہر آج بھی پاکستان میں آزاد کھون دہا ہے جائش کے بینر تلے بہاور پر میں بیٹھ کر ہر وقت ہندوستان کے خلاف نئی نئی ساجشیں بنتا ہے سید صلاح الدین چیف حضب المجاہدین کشمیر میں پیدا ہوا سید صلاح الدین بھی اسی پاکستان کی گود میں بیٹھا ہے اس کا سنگٹن حضب المجاہدین صرف اور صرف کشمیر میں نفرت تھیلانے اور وہاں آتنگ کی حملوں کیلئے ہی پناہ ہے کہتے ہیں کہ صلاح الدین کو پاک خفی ایجنسیا عیسائی کی مدد حاصل ہے جب مو کشمیر میں کئی آتنگفادی حملوں کو انجام دینے کے علاوہ کئی بار اس نے لشکر اور جائش کے ساتھ مل کر بھی حملے کیے ہیں آج تک بیو رو تو واردات میں فلان اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جادی ہے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی